تھانہ اڈیارہ کے علاقے میں چودہ سالہ صوبیہ اور تیرہ سالہ آئیشہ اخواہ کے بعد مسلسل دو مہینہ زیادتی کا نشانہ بنتی رہی جبکہ پولیس تاہار ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی ہے آپ کو بتائیں کہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی رہی ہے چودہ سالہ صوبیہ اور تیرہ سالہ آئیشہ آپ کو عام قبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ چودہ سالہ صوبیہ اور تیرہ سالہ آئیشہ اخواہ کے بعد مسلسل دو مہینے جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی رہی تھانہ اڈیارہ کے علاقے میں چودہ سالہ صوبیہ اور تیرہ سالہ ثانیہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی رہی مزید آپ کو بتائیں کہ تھانہ شمالی چھاؤنی کے مہرر عمران کی رشوت لیتے ہوئے کی فوٹیج لاہور رنگ کو موصول ہو چکی ہے اس پی کینٹ بلال زفر شیخ انکوائری کا بہانہ بنا کر مہرر کو بچانے کی کوششیں کریں جبکہ لاہور رنگ کو موصول ہونے والی فوٹیج میں شہری سے مزید رشوت وصولی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانے گی نمائندہ لاہور رنگ سلمان قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے یہ بالکل لاہور رنگ کو جو فوٹیج موصول ہوئی جس میں سریعام رشوت وصولی کی جا رہی ہے مہرر عمران کی طرف سے جو مہرر عمران پانچ سال تزیستہ پانچ سال سے تھانا شمالی چونی میں ہی تائنہ آتا ہے اسے بچانے کے لیے بجائے اس کے خلاف کاربائی یا اس کے خلاف محکمانہ کاربائی کر کے اسے موطل کرنے کے بجائے ایس پی کینڈ بیلال زفر شیخ نے اسے بچانے کے لیے سرکرم ہو گئے ہیں اور خاص طور پر انکوائری کا مہانہ بنا کر اسے بچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ آلہ حکام کی طرف سے بارہ آپ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی بھی اہلکار کی رشکت لیتے ہوئے بوٹیجیاں ان کی شکایت بھی محصول ہوئی تو پوری طور پر ان کو موطل کر کے ان کے لیے برخواستی بھی کے لیے مزید کاربائی کی جائے گی لیکن یہ معاملہ جو کا تو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی بوٹیجز محصول ہو چکی ہے محکمہ پولیس کے افتران کی طرف سے جو رشکت لی جاری ہے اور سرائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو محرر ہے وہ نا صرف رشکت اپنے لیے وصول کرتا ہے بلکہ اپنے افتران کو بھی اس کا حصہ پہنچ جاتا ہے سلوان قریشی اس سے تو پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نباز سر جو لوگ ہیں وہاں پر ان کے انچارڈز موجود ہیں یہاں پر ان کے جو افیسرز موجود ہیں ان کا آشرباد حاصل ہے بھی بالکل اس میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کیونکہ افتران کے جو ہے وہ اگر اسے پری ہینڈ دیا گیا ہو کسی بھی اہلکار کو تو تب ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ سریعام وہاں سے رشکت وصول کر سکے اور محرر جو ہے وہ کھانے کی ایک اہم سیٹ ہوتی ہے جو ایسے جو کہ بات تمام سر انتظامات تنبالتے ہیں ان کے آج لکھنے کی طاقت ہوتی ہے جو ایف آئی آر کرج ہوتی ہیں وہ بھی محرر لکھتے ہیں اگر یہ دفعات میں کمزوری یا کمی کر دیں تو اس کی وجہ سے ملزم جو بھی ہوتا ہے اس سے بھی ڈاکٹر اہدرشف کا کہنا ہے کہ انکوائری کی جاری ہے اس کے بعد اس کے خلاف میکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی جبکہ اس کے مختلقہ ایس پی ہیں ایس پی کینٹ بلاد زفر شیخ وہ ابھی تک اس پر کسی قسم کی کاروائی نہیں کر رہے گا اور خاموشی اختیار کیوں ہیں وہ ان کا یہ کوشش کی جاری ہے ان کی طرف سے کہ محرر کو بچا لیا جائے اور اپنی دوین کو جو ہے وہ صاف سفرہ ظاہر کر کے عالی حکام کو سب اچھے کی ریپورٹ دے دی جائے سلمان یہ بتائی گا آپ نے بتایا کہ ایس پی کینٹ جو ہیں وہ بچانے کی کوشش کر رہے اس محرر عمران کو تو کیا آپ کیوں سے کی بات ہوئی کوئی موقف ان کا سامنے آیا ہو محرر جو ایس پی کینٹ ہے بلاد زفر شیخ وہ خاص طور پر کوئی بھی موقف دینے سے ابھی انکاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر انکوائری کی جائے گی جبکہ واضح طور پر فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ رشوت جو ہے وہ محرر رشوت وطول کر رہا ہے اس کے باوجود ایس پی کینٹ جو ہیں وہ انتہائی سوس روی کے ساتھ یہ انکوائری کر رہے ہیں ہمارے ذرائقہ کہنا ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ عالی حکام کو جو ریپورٹ ہے وہ بھی غلط آ کے بتا رہے ہیں تاکہ ان کی ڈویین میں کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہے وہ مندر ایام پر نہ آئے اس کے علاوہ بھی کینڈویین میں جو ہے محرر اور عمران کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے بہت شکریہ سلمان قریشی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے